دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کے ساتھ ایک ایسا ایڈ نیٹورک شیئر کرنے والا ہوں جس کو دوستو دیکھتے ہی آپ جوئن کرو گے کیونکہ دوستو اس میں وہ سبھی فیسیلیٹی آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کو چاہیے تو آپ کو کس طرح فیسیلیٹی چاہیے وہ بھی میں آپ دوستو کو بتا دو آپ زیادہ سے زیادہ ایرننگ کرنا چاہتے ہو بہت ہی کم ویزیٹر پہ ہے جی ہاں دوستو اگر آپ نیو بلاگر ہو یا پھر بیگینر ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ویزیٹر بہت کاما رہے اور آپ اس سے زیادہ ایرننگ کرنا چاہتے ہو تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ دوستو کے لیے ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ایڈ نیٹورک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں دوستو آپ کو بہت ہی کم ویزیٹر بیجنے پر دوستو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور یہ ایک قسم کا ایڈ 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 نیٹورک ہے جی ہاں دوستو یہ آپ کو انسٹینٹریلی اپرویل دے دیتا ہے اور سیرو ویزیٹر پر آپ کو اپرویل مل جاتی ہے ایزیلی اور میں آپ دوستو کو اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا دوستو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسین آپ دکھ رہو دین محسین یونٹیوب چینل تو دوستو کسی بھی قسم کا کوئسٹن ہو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو اس سے پہلے میں آپ دوستو کی ساتھ یانڈیکس کی جو ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا تو بہت سے دوستو نے ہمیں بتا دیا کہ ایمپیمنٹ کس طرح ایسیٹنگ ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے وہ بھی بتا دیا ہے اگر آپ چاہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے آپ لوگوں کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے تو آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو یارے اب اس سے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر ہم صرف ایرنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اب چلیے بڑھتے ہی یہاں پر اس ویڈیو کی طرف تو یہاں پر دوستو اس کا نام ہے ہولیڈ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ دوستو کو بتا دوں اس میں کس طرح آپ ریجسٹر ہو سکتے ہو کس طرح ایڈ جوئن کر سکتے ہو وہ سارا پروسس میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سیمپل ساتھ دوستو یہاں پر ہم آ چکے یہ ہولیڈ دوستو اس کا نئے ہو ہے جس طرح آپ گوگل میں سرچ کر لے سکتے ہو ہولیڈ دٹ آئیو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے پاس فرسٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے سو سرچ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ خود ہی سرچ کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں آتا سرچ کرنا تو نیچے کمن بوکس میں کمنٹ لگا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو لنک سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے سیمپل ساتھ دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو سب سے فرسٹ بتا دوں یہاں پر دوستو ویزیٹر کی پر ویزیٹر دوستو اگر آپ کے ویب سائٹ پر دس ہزار تک ویزیٹر آتے ہو اور پیج ویو دوستو ویزیٹر کرے پانچ پیج ویو کرے اور یہاں پر پیج ویو تو ویسے بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ہر پیج میں یا چار سے پانچ ایڈ لگا لیتے ہو تو آپ کو کتنی ایڈنگ ہوتی ہے یہاں پر آپ ایئرنگ کا حساب لگا رہا ہے اب میڈیم میں کا چیک کر لیں تو میڈیم میں دوستو یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہو دوستو ایک سب ڈالر دوستو آپ کو منتلی یہاں پر ارن ہو سکتے ہیں ایڈسنس سے بھی دوستو جی ہاں دوستو ایڈسنس کا بھولنے والے ہو کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہونے والا ہے اب اس کے پارٹنر کی بات کریں جس کی سرویسز جو ہے نا پارٹنر کیا کیا ہے سو یہاں پر دوستو اس کی پارٹنر دیکھ لیجی یہاں پر دوستو یہاں پر آپ کو ایک میل جائے گا گوگل ایڈ منیجر ٹھیک ہے دوستو جو گوگل کے ایڈ پروائیڈ کر لیتے ہیں وہ بھی یہاں پر دوستو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں سو یہ نہیں یہاں پر دوستو آپ لوگ چکر سکتے ہیں اب یہ ہم پر سائن اپ کرنے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے یہاں پر سائن اپ پر کلک کر لیں سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد اپنا نیم دے دے جو بھی آپ کا ویب سائٹ کا نام ہے وہ دے دے اس کے بعد فرس نیم لاث نیم دے دے ویب سائٹ دے دے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو میلی لگن کیا ہوا جسے یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کے بعد یہاں پر کانٹری سیلٹ کریں یہاں پر جو بھی آپ کا کیڈگری ہے چھرے فرض کریں جو بھی آپ کا کیڈگری ہے یہاں پر دوستو فوڈ کے ڈرین کے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہے سائنس کے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر آپ وہ سیلٹ کر لیں سیلٹ کرنے کے بعد country سیلک کر لے اور یہاں پر فون نمبر جو بھی آپ کا ویڈس اپ نمبر ہو وہ دے دے وہ گروہ ویڈس اپ نمبر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی دے سکتے ہو پاسوارڈ اور یہاں پر دوستو آپ نے ای میل کر دینے ہو اس کے بعد یہاں پر کیپچہ کو فیل کر دینا ہے اور یہاں پر ٹیک مرک کر کے create account پر کلی کر دیں جسے آپ create account پر کلی کر لیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ انٹرفیس آ جاتا ہے آپ سیمپل سا یہاں پر دوستو آپ نے کیس طرح کنیکٹ کر دینا ہے اپنے ویبسائٹ کو سیمپل سا ویبسائٹ پر آپ نے آنا ہے اور ویبسائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر دوستو داریکلی بھی کنیکٹ کر سکتے ہو ورنہ آپ کا پہلے سے کنیکٹ ہوگا وہ بھی میں آپ دوستو کو بتا دوں یہاں پر اگر دوسرا ویبسائٹ آپ کنیکٹ کرنا چاہتا تو سیمپل سا آپ ویبسائٹ کا لینک یہاں پر انٹر کریں یہاں پر کیٹیگری چوز کریں جسے کہ یہاں پر آپ کا سائنس ہے تو سائنس پہ کلک کریں ٹھیک این سائنس اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے ریلیٹیٹو ٹھیکنالوجی ایڈ پہ کلک کر لیں تو یہاں پر آپ کا ایڈ ہو جائے گا تو آر آرڈی میرے ایمینے ایک ایڈ کیا ہوا ہے اب ویڈنگ اپروال پہ ہے چوبیس گھنٹے میں یہ آپ کو اپروال دے دیتا ہے یہاں پر میں نے دیا ہوا ہے تو چوبیس گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں دو دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو ایک پورا مل جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ آپ کو ایڈسنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ سوشل پریٹ فارم سے ایرننگ کر سکتے ہو سوشل پریٹ فارم میں آپ اپنے لنک شیئر کر کے ایرننگ کر سکتے ہو اور باقی بھی آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہے جیسے کہ ایڈسنس میں اگر آپ شیئر کر لیتے ہو تو آپ کا ایڈسنس ہتم ہو جاتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے کیا کر دینا ہے وہ بھی میں آپ دوستو کو بتا دو getaddix.t پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ایک فائل دے دے گا اس فائل کو دوستو آپ نے کاپی کر دینا ہے یہاں تک اگر آپ بلگر یوزر ہو تو آپ نے سیٹنگ میں جا کے وہاں پر اپنے پیسٹ کر دینا ہے اگر آپ ورڈپریس یوزر ہو سیمپل سا دوستو آپ نے سی پینل پر جا کے سین پینل پر فائل مینجر اور فائل پینل مینجر میں آپ کو پبلک ایچ ٹی ایمیل کا فولڈر مل جائے گا اس میں ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایس ڈٹی ایک سٹی کا اپنے create کر دینا ہے ایڈ پیڈ اور اس میں آئیے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا ہونے کے بعد سیمپل سا اب آپ نے کیا کر دینا ہے اب یہ انڈل ریویو میں چلا گیا ہے اب انڈل ریویو لے رہا ہے اب آپ نے کیا کر دینا ہے کس طرح کوڑے بھی لائک کر دینا ہے get script پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں سے دوستو یہ والا کوڑ جو ویب سائیڈ ہے آپ کا اس کے ہیڈر میں یہ پیسٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو اپنے ہیڈر میں پیسٹ کر دینا ہے اور ہیڈر میں پیسٹ کرنے کے بعد اب ایڈ کیس طرح لگانے ہے وہ بھی میں آپ دوستو کو بتا دوں یہ ایک ایڈ دو تین چار چار ایڈ یہ چار قسم کے ایڈ آپ کو responsive مل جاتے ہیں دو responsive مل جاتے ہیں تین ایسے مل جاتے ہیں اب responsive اور اس کے دوستو کس طرح آپ کو جو ہیڈر میں آپ نے لگانا ہے وہ یہ والا ایڈہ لگ رہا ہے جسٹ یہا کوڑ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ لگ جائے گا یہاں پر دوستو اس کے سائیز بتا دیئے گیا ہے سو سمپل سا سو یہاں پر دوستو یہ مکمل ہو چکا ہے اب اس کی دوستو پیمنٹ کی بات کریں تو پیمنٹ دوستو آپ کو یہ منت لگ کر لیتا ہے minimum پیمنٹ اگر آپ کے پاس ایک ڈالر بھی موجود ہو تو minimum پیمنٹ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں پیمنٹ کی سیٹنگ بہت ہی سیمپل ہے سیٹنگ پر آپ نے آرہا ہے اور سیٹنگ پر آنے کے بعد یہاں پر دوستو بینک اکاؤنٹ جو بھی آپ نے select کر دینا ہے currency یہاں پر select کر سکتے ہو یہاں پر دوستو آپ کر سکتے ہو جو پیپال select کر سکتے ہو بینک اکاؤنٹ select کر سکتے ہو دو اور بھی ہے اس کو بھی select کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس available ہے تو معنی ہمارے پاس پیپال available نہیں ہے تو اس وقت جی ہم نے بینک اکاؤنٹ select کر دیا اس کے بعد دوستو بینک اکاؤنٹ کا آپ کو ڈیٹیل دے دے تو یہ آپ کو پیسے send کرتا رہے گا پر منت لے بڑھ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا ویبسائیڈ نیو ہے تو یہ جلدی اپروال دیتا تھا اور old بھی ہے تو پھر بھی اپروال مل جاتے ہیں بھر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے ایک ویک تک دو تین چار دن پانچ دن ست دن تک آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے تو میں نے ابھی ابھی بناتا کل پر سو بناتا چوبیس طریق کو بناتا یہاں پر آج چوبیس طریق مکمل ہو چکی ہیں تو یہ ابھی تک اپروال نہیں ہونے نہیں دیو اور یہاں پر ایڈ 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 دا سٹی اکسٹی بھی کر رہیٹ ہے تو نیو ویبسائیڈ ہے پراسس توڑا سا لے رہا ہے ٹائم لے رہا ہے تو یہ آپ کو جلدی اپروال نہیں اس لیے دیتا دوستو امید کرتا ہوں آج کی چوٹی سی ویڈیو آپ دوست کو پسند آئے ہوگی اس طرح ویڈ دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک سوریو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ